نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے میزبانی کا ایک اہد رخصت ہو گیا کولم نگار ہے محمود شام اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.naisubah.org آج ہم ایک درد مند انسان کو یاد کریں گے پاکستان سے عشق کرنے والے پاکستانیوں کا ہمیشہ خیال رکھنے والے ریاست پاکستان کی عظمت کا ہمیشہ اطراف کرنے والے پاکستان کی وسائل پر یقین کرنے والے بدترین حالات میں بھی پاکستان سے سرمایہ لے جا کر کسی اور ملک میں لگانے کا نہیں سوچا جس نے حرف و دانش سے وابستہ شخصیات کا ہمیشہ احترام کیا یہ نہیں سوچا کہ اس کا مذہب کیا ہے زبان کونسی بولتا ہے قبیلہ کونسا ہے برادری کونسی ہے بہت سے دوستوں کے لیے بابا اور بہت سے مستحقین کے لیے ایک سائبان ہمیشہ ایک مسکراہت اور چمکتی آنکھیں دور سے ہی آپ کے سینے میں موجزن طوفان کا احساس کرنے والے بہرام دنشاہ آواری دنیا سے اٹھ گئے ایک اہد بیٹھ گیا عام لوگوں کے لیے ہوتل سنت کا ایک بڑا نام ایک بڑے کاروباری لیکن وہ ان چند پاکستانیوں میں سے تھے جو اس عزیم مملکت کے بہرانوں پر سخت تشویش میں رہتے تھے انتخابات قریب آتے تو ان کا فون آ جاتا کہ آئیے بیٹھ کر کچھ مستقبل کی فکر کریں جس جس کو مناسب سمجھیں بھلا لیں صدر جنرل پرویز مشرف اور چیف جسٹس افتخار محمد چہدری کے درمیان تنازہ شروع ہوا تو سب سے پہلے بابا کا ہی فون تھا جس سے ہمیں اس تشویشناک مگر فیصلہ کن موڑ کی اطلاع ملی وہ اسے ملک کے مستقبل کے لیے خطرناک قرار دے رہے تھے اور جو بعد میں ثابت بھی ہوا ہمیں ان کے مہربان والد دنشاہ آواری کے ساتھ بھی نشستوں کا اتفاق رہا ہے وہ بھی ایک مہربان اور پاکستان کا درد رکھنے والے کاروباری تھے بہرام صاحب نے اپنے والد کے صرف ورسے کو ہی نہیں بلکہ ان کے اقوال اور نصیحتوں کو بھی سنبھال کر رکھا اپنے کاروبار کو بھی پورے ملک میں پھیلایا آئیٹی مبورہ ہوتل نئی دہلی کے جنرل منیجر نے ایک بار یہ بتایا کہ ہم ہر روز آواری لاہور سے کچھ کھانے منگواتے ہیں جو ہمارے مہمانوں کی فرمائش ہے کتنی یادیں اس وقت ذہن میں لہرا رہی ہیں کراچی کی بھی اسلام آباد لاہور کی بھی ملک میں حالات کبھی معمول پر نہیں رہے اس لیے وہ ہمیشہ تشویش ظاہر کرتے ان سے وابستگان میں اسلام جمہوریہ پاکستان کے کتنے صدر وزیراعظم وزیرا اپوزیشن لیڈرز رہے ہیں ان سب سے وہ کھل کر اصحارے خیال کرتے تھے میاں محمد نواز شریف نے اپنے اپوزیشن دور میں بابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب وزیراعظم بنے تو وہ چائے پینے کے لیے بیچ لکجری آئیں گے انہوں نے وعدہ نبھایا بہت دلنشی محفل سجی تھی میاں صاحب نے بہت سی اقتصادی تبدیلیوں کا بحرام صاحب کے مشورے کے بعد اعلان بھی کیا مخدوم محمد امین فہیم سے بھی ان کی نشیست رہتی تھی ملک میراج خالد نگران وزیراعظم بنے تو وہ بھی ان سے ملنے آئے ملک میراج خالد بھی پاکستان کے ان چند درد مندوں میں سے تھے جنہوں نے کبھی اصولوں کا دامن نہیں چھوڑا حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کروانے والے ایڈیٹر مصطفی صادق بھی آواری صاحب کے دوستوں میں سے تھے اردو پڑھ نہیں سکتے تھے لیکن اردو کے اساتذہ قلم کاروں نوول نویسوں اور شورہ کے لیے ہمیشہ دیدہ و دل بچھائے رکھتے کراچی لاہور کے حرف شناز سب ہی جانتے ہیں کہ وہ کتابوں کی رونمائی کے لیے سماجی خدمات والی انجمنوں کی تقریبات کے لیے اکثر اپنے ہوتل کے ہالز کمرے چائے اعزازی دیا کرتے تھے ان کی انتظامیہ اس پر اعتراض کرتی تھی لیکن بابا کا کہنا تھا کہ کاروباری منافعات صرف مالی فائدہ نہیں ہے بلکہ کاروباری سرگرمی سے آپ کو احترام، عزت، امتیاز اچھے بول بھی ملنے چاہیے عالمگیر وبا کووٹ کے دنوں میں جب ہوتلوں پر ویرانیاں غالب آ گئیں اس وبا کی سب سے زیادہ زد ہوتل اور سیاحت کی سنتوں پر پڑی اکثر ہوتلوں اور ٹریول ایجنسیوں نے پریشان ہو کر اپنے ملازمین کی پہلے تو تنخواہیں کم کر دی پھر خاصی بڑی تعداد کو فارغ بھی کر دیا بہرام صاحب نے ایسا نہیں کیا نقصان برداشت کر لیا ملازمین کو گھر بیٹھے تنخواہیں دی اور اچھے وقت کا انتظار کیا ان کے چھوٹے بڑے رفقائے کار آج ان کے جانے کے بعد خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ وہ ایک اچھے مہربان بوس تھے مقصوص اقلیتی نشست پر وہ 1988 سے 1993 تک قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے اقلیتی رکن کا حلقہ پورا پاکستان ہوتا ہے اگرچہ پارسی برادری سے تعلق رکھتے تھے لیکن کلاش کے غیر مسلم ہندو سکھ سب ان کی ذمہ داری تھے پورے پاکستان کے غیر مسلموں کی نماندگی کرتے ہوئے انہوں نے ننکانہ صاحب سمیت مختلف گردواروں مندروں کی دیکھ بھال بھی کی تھٹھا کی بہائی برادری کے لیے پینے کے پانی کی پراہمی اور نکاسی آپ کی سکیمیں بھی منظور کروائیں کراچی کی پارسی برادری کی تعلیم کے شعبے میں بہت خدمات ہیں کراچی پارسی انجمن کے چیئرمن کی حیثیت سے انہوں نے پارسی برادری کے سکولوں کا میار برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ کوششیں جاری رکھی وہ نئی صدی میں اگرچہ پاکستانی سیاست سے دستپردار ہو گئے تھے لیکن انسانیت کی خدمت سے الہدہ نہیں ہوئے پاکستان میں مسائل اور غم و آلام کے سیلاب ہمیشہ جاری رہتے ہیں ہر پاکستانی کو تیراکی میں مہارت ہونی چاہیے بہرام آواری نے تیراکی کی باقاعدہ تربیت لی پھر کشتی رانی میں تو انہوں نے ایشیائی کھیلوں میں گولڈ میڈلز بھی لیے بینکاک میں 1978 میں اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ اور 1982 میں نئی دہلی میں اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ تلائی تمغہ جیتا اپنی والدہ کے نام سے موصوم رہائش کا خرشید ویلا میں ہی وہ صفارتی سماجی محفلیں برپا کرتے تھے ان کی موت کے ساتھ میزبانی سماجی خدمات علمی سرپرستی کا ایک طویل احد رخصت ہو گیا اندر اور پاکستان جس انارکی اور انتشار سے گزر رہا ہے دشنام ترازی عام ہے بجلی کے بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں درامت کنندگان کی ال سیز نہیں کھل رہی لوگ بینکوں میں جمع کروائے ہوئے اپنے ہی ڈالرز نہیں لے پا رہے ایسے میں ایک تحمل مزاج کاروباری بصیرت رکھنے والے پاکستانی کا چلے جانا بہت اداس کر دیتا ہے لیکن یہ قدرت کا اپنا نظام ہے جس طرح سینئر ڈنشاہ نے بہرام صاحب کی تربیت کی بہرام صاحب بھی اپنے بیٹوں ڈنشاہ زیرکس اور بیٹی زینہ کی ایسی پرورش کر گئے ہیں کہ وہ یقیناً اپنے عظیم والد کے نقشے قدم کی پیروی کریں گے ایسے بڑے لوگوں کی املاک کے میراز تو آئندہ نسلوں کو منتقل ہو جاتی ہے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جانے والے کا حلم حرف شناسی انسان نوازی اور علم و دانش کا احترام کونسی اولاد کے حصے میں آتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے